جماعت اسلامی کا وفاقی دلالہ حکومت میں غزہ ماج فلسطینیوں سے اظہاری یکچہتی کے لیے آپارہ سے ایمبیسی روڈ تک ریلی امی جماعت اسلامی سے راج الحق کا انیس نومبر کا لاہور میں ملین ماجہ کا اعلان وہ کہتے ہیں فلسطینی مجاہدین کی مکمل حمایت کرتے ہیں اسرائیل بربریت کے خاتمے تک ہماری جد و جہت جاری رہے گی سر کتوانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ زندگی کو نچاور کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ میرے دوستو یہ کام چولنا نہیں ہے میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کسی کی جھوٹے پروپیگنڈوں میں نہ آنا سب سے بڑا جھوٹا پروپیگنڈا یہی ہے کہ امریکہ نہ قابل شکست ہے امریکہ قابل شکست ہے امریکہ کو بھی شکست ہوگی رائل کو بھی شکست ہوگی غزہ کے لیے لبے کے نعرے یہ غزہ اور حماس کے لوگوں کے لیے حوصلے کا ذریعہ ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ جب ہم نے امریکی سفارت خانے کے سامنے اس غزہ مارچ کا اعلان کیا تو پرسو امریکی نائب وزیر خارجہ ویکٹوریا لومینک نے پاکستان کے حکم رام کو فون کیا اور اس خطرے کا اظہار کیا کہ شاید جماعت اسلامی امریکی سفارت خانے پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور کل خوفزدہ حکمرانوں نے اسلام آباد کے سرکوں پر ہمارے کارکنان پر تشدد کیا میرے میان اسلام کو میرے نصر اللہ رندہوہ کو میرے کاشک چودری کو میرے کارکنان پر لاکیاں برسائیں سن لو یہ لاکیاں میان اسلام کے بدن پر نہیں یہ آپ لوگوں نے امیری جماعت کے دل پر لاکیاں بیماری ہیں گولیاں بھی برسائیں ہیں رات اسلام آباد پر کے گلیوں اور کوچوں سے ہمارے بیدر بینرز مسجد اکسا کے بڑے بڑے پوسٹر پال دیئے گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی چند لاکیوں اور گولیوں کی وجہ سے اپنی تحریک کو چھوڑیں گے یہ ناممکن ہے اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ انیس نومبر کو ہمارا اگلا ملین مارچ انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہوگا جب تک کہ ظلم جاری ہے جب تک کہ جنبن نہیں ہوتا جب تک کہ اسرائیل کی دشتگردی ختم نہیں ہوتی جب تک اسرائیل مسلمانوں کی پاک اور مقدس زمین کو چھوڑتا نہیں ہے ہمارا اعلان ہے ہم اس تحریک کو جاری رکھیں گے اور انیس نومبر کو انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہمارا ملین مارچ ہوگا میرے پیارے بھائیوں آج میں اسرام آباد کے فیضاؤں میں غزہ کے شہیدوں کی خون کا بھو محسوس کر رہا ہوں آج میرے سامنے غزہ کے وہ مائیں ہیں جو اپنے شہید بچوں کو شہادت پر مبارک بات دے رہے ہیں آج میرے سامنے مسجد کی موزن کی وہ آواز ہے جمعے کے دن جب اس نے آزان دی بمباری گولہ باری بمباری کے وجہ سے کوئی آنے سکا اس نے لارڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ میرے رب تو ہی باقی ہے ہمارے بچے شہید ہو گئے ہیں ہمارے بھائی شہید ہو گئے ہیں اور مسجد میں شہیدوں کے خون کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی آج ہم اگر میدان میں کڑے ہیں اس لیے کڑے ہیں کہ یہ بیت المقدس کے آزادی کا جہاد یہ قبل اول کے آزادی کا جہاد یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر کل وگو مسلمان کا مسئلہ ہے میں سلام پیش کرتا ہوں دنیا بر کے ان بازمیر مسلمانوں کو جنہوں نے دنیا کے ہر شہر میں عظمی شان مداہرے کر کے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا لیکن افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان اکمرانوں نے اب تک کو فرس ادا نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے ان پر واجب ہے میں پاکستان کی اکمران سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل جب آپ ہمارے کارکنان پر لاکیاں برسا رہے تھے تو اسی لمحے ترکی کے صدر طویب اردوگان اسٹمبول میں لاکھوں کے جلسے کو لیڈ کر رہے تھے اور اسرائیل کو پیغام دے رہے تھے کہ حماس لا وارس نہیں ہے حماس دشتگرد نہیں ہے آپ کو یہ پاگر پن چولنا پڑے گا ورنہ ہم آپ کو تاریخی سزا دیں گے میرے بھائیو یوہینوں کے سکرٹ جنرل نے سلامتی کونسل میں تحراب کیا ہے کہ چپن سالوں سے فلسطینیوں کے سردمین پر اسرائیل نے خفزہ کیا ان کے زمینوں پر ان کے کاروبار پر ان کے مساجد پر یہ خود ایرلین کے اسمبلی کے ممبر ایک خاتون کہتی ہے کہ دو ہزار چیسے لے کر دو ہزار بائیس تک غزہ محاصرے میں ہے اور اس محاصرے میں دائی لاکھ سے زیادہ پلسطینی شہید ہو گئے ہیں جس میں تین تیس ہزار ماں بچے اور بیٹیاں ہیں آج تک ست اکتوبر سے لے کر آج تک سارے سات ہزار لوگ شہید ہو گئے ہیں ہسپتالوں پر بمباری سکولز پر بمباری پلے گراؤنڈ پر بمباری سیول عبادی پر بمباری ایسے میں دائی ہزار سے زیادہ صرف ہمارے ماں اور بچے شہید ہو گئے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج حضرت عمر ابن خطواب ہوتے اگر آج حضرت علی کررم اللہ و جہو ہوتے ان کا کیا فتوہ اور ان کا کیا پیسلہ ہوتا یہی ان کا فتوہ اور پیسلہ ہوتا کہ غزہ کے مجاہدین کا ساتھ دیا جائے لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے امریکہ کی طرف دیکھ نہ شروع کیا ہے کلوہ ایسی کے سیکرٹری جنرل ابراہیم حسن طواہا نے یوینو کی سیکرٹری جنرل سے اپیل کی ہے کہ جنگ کو بند کیا جائے میں کہتا ہوں آپ سے تو زیادہ بیتر پاکستان کے لوگ ہیں جو انہوں نے ایک لاکھ سے زیادہ پیٹیشن یوینو کی سیکرٹری جنرل کو بیجے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے میں کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں کا کام یہ انجیوز کی طرح کام نہیں ہے کانا پہنچانا دوائی پہنچانا پانی پہنچانا کپڑے پہنچانا یہ کام الخدمت فاؤنڈیشن ترکی کے دوستوں کے ساتھ مل کر کر رہی ہے آج میں نے الخدمت والوں سے پوچھا کتنا فن دیا ہے پاکستانیوں نے انہوں نے مجھے بتایا کہ اب تک ایک عرب سے زیادہ فن پاکستانیوں نے دیا ہے اور ہمارے لوگ الخدمت کے کارکنان یہ ان تک پہنچانے کا احتمام کر رہے ہیں میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہارا کام غزہ کے مجاہدین کا وہاں کے عوام کو بچانے کا کام ہے ان کو اسلحہ پہنچانے کا کام ہے ان کے دشمن کے دوپوں کا مقابلہ دشمن کے پینکوں کا مقابلہ دشمن کے جہادوں کا مقابلہ یہ تمہارا کام ہے کاش ہمارے امت مسلمہ کے جرنیل کم از کم قاہرہ میں ایک جلاس کرتے ہمارے آرمی چیپ بیوڈر ہوتے سعودی عرب کا آرمی چیپ ایران کا ترکی کا بنگلدیش کا انڈونیشیا تھا اور ایک فوجی اجتماع بھی کرتے تر تر کامتے اسرائیل اس جنگ کو بن کرتے اگر ہمارے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ لبنان جا کر بادر پر کڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایک اجتماعیت کا اتحاد کا یا جہتی کا مظاہرہ کرتے تو بھی یہ کام ہوتا بنت ہوتا لیکن مجھے افسوس ہے کہ انڈیا کے خواتیم اداکاروں نے امریکہ میں خواتیم اداکاروں نے یہ جہتی کا کام تو کیا تمہارے حکمران اب تک یہ کام نہیں کر سکے نہیں کر سکے خوب میں مبتلا ہے بزدل ہے ایمان سے روشنی سے عشق اور محبت سے شہادت کے جتبوں سے ان کے سینے خالی ہے انہوں نے ایک زندہ عالمی اسلام کو مردہ قبرستان بنایا ہے ایک تعمیل ہاتھ ہیں بیرے جماعت فرما رہے ہیں اعلان کیجئے امریکہ کا جو یار ہے تاہت نگا جواب کیجئے امریکہ کا جو یار ہے تاہت جانا چاہتے ہم کہیں کہ ہم سب ہماس ہیں ہم سب ہماس ہے ہم سب ہماس ہے ہم سب ہماس ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین اداکارہ ساتھ دینے کا اعلان کرتی ہے لیکن ہمارے اکمرانوں میں دمخم نہیں ہے اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو سلک پر لٹا کر ان کے کوپڑیوں پر دندے برسا کر امریکہ کو خوش کرتے ہیں میں عالمی اسلام کے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکی غلامی یا اللہ کے غلامی دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرو آج پلسطین نے دنیا کو تقسیم کیا ہے ایک طرف شیطان امریکی ہے اور دوسرے طرف رحمان اور رب ذلجلال ہے ہم رحمان کے حضب کے ساتھ ہے ہم مقابلے میں کرے ہیں اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ وہ ہمیں پتھا سنوا دے گا ہمارے بھائیو امریکہ کے بارے میں خود یہودی فلاسفر دانشور جو مسکی کہتا ہے کہ یہ ایک بدماش ریاست ہے انہوں نے فلپائن پر حملہ کیا انہوں نے کوریا پر حملہ کیا انہوں نے جاپان پر اٹم بم برسائے انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا انہوں نے عراق پر حملے کیے انہوں نے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو قتل کیا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس بدماش امریکہ کے لیے افغانوں نے افغانستان کو قبرستان بنایا آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ سپورٹ کے بوجود ہم آج کے لوگوں نے ان کی غرور کو ان کی تکبر کو خاک میں ملایا اور پھر دنیا کو پیغام دیا کہ ٹکنالوجی سے اسلحے سے جہازوں سے اور تمہارے بمباری کے مقابلے میں ایمان ایمان کی طاقت بدر جہاں مضبوط ہے طاقت ور ہے میرے پیارے بھائیو میں حکمران ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پیس سطح پر امت تمہارے خلاف اٹھے گی اور ہم سمجھیں گے کہ تم ہمارے نہیں ہو تم زمانے کا نیر جاپر ہو نیر صادق ہو غدار ابن غدار ہو اور میرام ملک اور عالم اسلام غدار وں کی جگہ نہیں ہے کہ آپ جاہیں گے آپ کے ساتھ بھی ہمارا دشمن عراق کے صدر صدام حسین جیسا سلوم کرے جس کو عید کی دن عید الادہ کی دن مسلمانوں کی خوشی کا دن قربانی کا دن سنت رسول اللہ کا دن لیکن امریکہ نے صدام حسین کو بڑی حید کی دن پانسی دیتی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا حشر ظہور دین بابر جن کو اپنے ملک میں قبر کے جگہ نہیں ملی کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا حشر ایران کے رضا شاہ پہلی کی طرح ہو جائے جن کو اپنی ایران میں دپن ہونے کے لیے دو غز قبر کی جگہ نہیں ملی یہ سب وہی لوگ تھے جو امریکہ کے اشارے پر چلتے تھے جو نفس کے بندے تھے جو عیاش تھے مجھے ایسے اکمرانوں کی ضرورت نہیں میرا اور میری قوم کا مطالبہ ہے کہ مجھے آج صلاح دین ایوبی کی ضرورت ہے مجھے آج محمود غز دمی کی ضرورت ہے مجھے آج احمد شاہ عبدالی کی ضرورت ہے اور پاکستان کی اکمران سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل غیرت شوق شہادت سے خالی ہے پھر راستہ چھوڑ دیں پاکستان کے کروڑوں مسلمان رضا کارانہ طور پر غزہ جانے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ سر کتوانے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ زندگی کو نچاور کرنے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ میرے دوستو یہ کام چولنا نہیں ہے میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کسی کی جھوٹے پروپیگنڈوں میں نہ آنا سب سے بڑا جھوٹا پروپیگنڈا یہی ہے کہ امریکہ نہ قابل شکست ہے امریکہ قابل شکست ہے امریکہ کو بھی شکست ہوگی اسرائیل کو بھی شکست ہوگی اور میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو خوش خبری دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سات اکتوبر کے اپریشن میں جن مجاہدین نے بروقت نماز ادا نہیں کیے اور ان کی نماز قضاء ہو گئی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بیت المقدس کو ازاد کر کے اس قرص اور فرض نمازوں کی قضاء مسجد اقصہ میں ادا کریں گے ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ اس کام میں شریف ہوں گے اب آخر لمحہ ہے آہو اللہ کو رادی کرنے کے لیے اور اللہ کو گواہ بنانے کے لیے اپنی اپنی جگوں پر کڑے ہو کر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ سے اہد کرتے ہیں اللہ تعالی یا اللہ ہماری جان حاضر ہے ہماری زندگیاں حاضر ہے ہم غزہ پر بیت المقدس پر قبل اول پر اپنی جان کو نچاور کر نکلے تیار ہے کہ نہیں ہے ہم تیار ہے بسمل کر اعلان بھی کرے لبائی کیا غزہ 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 لبائی یا غزہ یا غزہ یا غزہ یا غزہ السلام علیکم میرے دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں کو بخیریت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پہنچائیں خاص کر بیٹیوں کا بہنوں کا بچوں کا شکریہ دا کرتے ہیں اور اگلی ملاقات انشاءاللہ لاہور میں ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام خاتین و حضرات اپنے موبائل کی لائٹس آن کیجئے اور سٹیج کی طرف رکھ کر دیجئے ابھی ہم مغرب کی نماز تک لبائی کیا غزہ کا نعرہ دگا کر اپنے جھنٹے مزید اوپر کیجئے لبائی کیا غزہ کا پلیکارڈ اوپر اٹھائیے یہ تمام لوگ اپنے موبائل کی لائٹس کو سٹیج کی طرف کر لیں ماشاءاللہ تمام لوگ کر لیں اور سب نے پڑھنا ہے سٹیج کی طرف سے ایک بار پڑھا جائے گا پھر آپ کی طرف سے پڑھا جائے گا پرچم لہرائے جائے گا لبائی 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 یا غزہ لبائی لبائی یا غزہ لبائی 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 کیا غزہ موسیقی امریکہ کا جو یار ہے مردباد 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 یا خدا بیرو بیدن نفیق یاقصہ بیرو بیدن نفیق یاقصہ بیرو بیدن نفیق یاقصہ לבית, 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 יחזדע לבית, 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 יחזדע لبید! 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 یا اکسا!